وادی گلشن کا بیتاج بادشاہ گلاب اپنی شمین کو اتدفشان کرنے کے لیے کبھی کسی کا محتاج نہیں ہوتا بعد سبا چلنے کے لیے اور کائنات میں خوشیوں کا رنگ بھرنے کے لیے ماحول کی سائل نہیں ہوتی سفینے سائل پر پہنچنے کے لیے ظالم لہنوں کے ڈرسے اپنا سفر تمام نہیں کرتے آفتابِ آدم اتاب کبھی کسی سے نہیں پوچھتا کہ وہ اپنی ذوک و فشان کیسے کرے سلطنتِ آکاش پہ مہتاب چاندی سے نہیں پوچھتا کہ وہ اسے کیسے پھلائے اپنے بارہ کبھی کسی سے نہیں پوچھتا کہ وہ اپنے گھوڑے نایاب کو اسمان سے دھرتی کے سینے پر کیسے لٹائے تو پھر خالی کے کونم مکہ کی اس خوبصورت کائنات میں یا یا انسان کا دعوے دار مسلمان یہ سوال کیوں کرتا ہے کہ ترپشن کا بطباش کیسے گئے آج لگتا ہے بس تماشا تھا وہ تعلق جو بہت آشا تھا ہم اسی بدھ کے ہاتھ ہم دھو کرے جو تخیر میں تو تراشا تھا صدر علیہ وقات رشوت